بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں علی آج میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مقام اس کا احترام اور اس کی ضروریات یا جسے کہہ لیں اس کے کہ اس کے لوازمات کہ ممبر محمد وآل محمد علیہ وسلم پر بیٹھ کے ایک مقرر کی ایک عالم دین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ممبر اور پھر وہ محول وہ جگہ مسجد ہو امام بارگاہ ہو یا کوئی ایسا پنڈال جہاں پر یہ ذکر اذکار کیا جائے اس سارے جو پنڈال ہے نا اس کے کچھ احترام ہے کچھ معاملات ہیں جو اس پورے محول کی اس پاک محفل کے لیے نا اس پورے محول کے لیے بہت سارے لوازمات ہیں جس میں سب سے جو اہم چیز ہے اندر کی پاکیزگی اور پھر ظاہری پاکیزگی جیسے باوضو ہو کے آنا کچھ حاصل کرنے کے لیے آنا کہ میں اگر مسجد میں جا رہا ہوں امام بارگاہ میں جا رہا ہوں ملاد کی محفل میں جا رہا ہوں مجلس امام حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں تو اس کے کچھ تقاضیں ہیں تو اس تقاضوں کو ملحوظے ہاتھ رکھ کے بند جاتے ہیں بعد میں گفتگو کرتا ہوں پہلے آئیے یہ ایک امام بارگاہ کے اندر تین شابان کو جشن امام حسین علیہ السلام منایا گیا اب آئیے وہ انداز دیکھئے جو پڑھنے والا وہ دیکھئے اور جو داد جس طرح سے ملتے ہیں وہ دیکھئے یہ حضرت اللہ ہے یہ حضرت اللہ ہے سب کو کہنا چاہیے تھا کیسے باتے کر رہے ہو یہ دونو تحرین کا بیٹا ہے کسی نے بھی دیا کیونکہ چیئے آپ پر دو یہ جناب لاہور کے ایک مشہور نہیں بلکہ ایک گم نام سے بندے ہیں جس کو یہ جو میڈیا ہے اس نے ان کو تھوڑا سا ان کا نام بنا دیا ہے یہ سمنہ بات کے علاقے میں کوئی امام بھرگاہ ہے وہاں پر یہ عالم دین جو پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے عبد مرتجز اس پر میں الگ ویڈیو بناوں گا میں علیہ السلام بتاؤں گا کہ یہ عبد مرتجز کا مطلب کیا ہے نہ یہ عبداللہ ہے نہ یہ عبد الرحمن ہے نہ یہ عبد الرحیم ہے نہ یہ عبدالکریم ہے بلکہ یہ عبد مرتجز ہے یہ الگ بحث ہے یہ جناب تقریر کر رہے ہیں اور جو داد ہے وہ ڈول کے ساتھ دمال کے ساتھ داد دی جا رہی ہے یہ امام بھرگاہ ہے ممبر پر پڑھنے والا یا اس کے بنانے والا یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ الگ الگ بحثیں ہیں جس موضوع پہ آپ شروع ہوں گے اس کی ایک نئی لائن آپ کو مل جائے گی آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار اس لائن کے کیا تقاضے ہیں اور ہو کیا رہا ہے میں اوورال ایک بات کروں گا یہ امام بھرگاہ ہے یہ امام بھرگاہ ایسی ہے جس کو ہم اماموں کے ذکر کے لئے منصوب کر دیتے ہیں اور اس جگہ وہ جگہ کسی کے ملکیت نہیں ہوتی وہ ہم آئمہ علیہ السلام کے ذکر اذکار کے لئے اس جگہ کو مختص کر دیتے ہیں اسے امام بھرگاہ کرتے ہیں اور امام بھرگاہ میں بھی ہم باوضوع ہو کے آتے ہیں اور ذکر محمد و آلی محمد علیہ السلام جو ہے وہ سنتے ہیں چاہے وہ جشن کے سلسلے میں ہو یا شہادت امام علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگی اب یہ غور کیجئے مجھے یہ بتائیے یہ اس میں کون سی ایسی جو حرکت ہے جو خوشنودی امام کا باعث بنی ہوگی نہیں ایک طرح پڑھ رہے یکتم ڈھول باج رہے اور ڈانس کر رہے کیا ہم لوگ اس مجالس میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی مجلس برپا ہو یا جشن برپا ہو یا جہاں بھی ان پاک ہستیوں کا ذکر ہو تو وہ پاک ہستیوں خود موجود ہوتی ہیں اب اس محول میں مجھے کوئی زی شعور کوئی اکل والا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ نینے بھائی یہاں پر بھی امام علیہ السلام کی مقدس ارواح موجود ہوں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ایک گھر کے آگے سے گزرے تو وہاں پر موسیقی بج رہی تھی تو آپ نے یہ پوچھا یہ کس کا گھر ہے یہ فلاں کا گھر ہے تو آپ نے ناغوار ہو کے چل پڑے اور اس کے بارے میں کوئی فکرہ کہا تو وہ جو شخص تھا وہ امام کا بظاہراً کلیم کر رہا تھا کہ یہ میں ہم ماننے والوں اس تک جب پیغام پہنچا تو وہ دھوڑا ہوا امام کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ یہاں امام مجھ سے کیا گلتی ہوگی تو انہیں موسیقی کے بارے میں جو بج رہی تھی اس کے بارے میں کچھ اسے بتایا اس کو اس کے انجام کے بارے میں بتایا میں مفہومن بات کر رہا ہوں تاکہ کمی بیشی نہ ہو اور امام کا فرمان ہے تو میں گلہ گار نہ ہو جاؤں تو انہوں نے جب بتایا تو انہوں نے اسی وقت اس شخص نے امام سے معافی مانگی اور اپنے آپ کو بدل دیا مکمل توبہ کا رستہ اختیار کیا اور اپنے امام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دی اور چھوڑ دیا اب مجھے یہ بتائیں کہ جس آئیم علیہ السلام کا یہ فرمان ہو موسیقے کے بارے میں سب ان چیزوں کے بارے میں تو کیا انہی کی ولادت کے سلسلے میں جشن ہو اور ڈھول بجریوں اور انہی کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر جہاں پر مقدس ذکر ہوتا ہے جہاں درود و سلام کی محفلے ہوتی ہیں جہاں ان کے فضائل ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں پر ڈھول بجیے اور ڈھانس اور بنگڑا ہو خدا کے لیے یہ کہاں پر جا رہے ہیں بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے آگے کیا نہیں اختراب ہے جو وہ لے کے ہیں کہ سوری کیا نہیں جدد لے کے آئیں گے کیا نہیں کوئی ایسی چیز کریں گے کیا کوئی نیا ایسا آئیٹم بنائیں گے جو اس سے آگے بڑھ گئے ہوگا تو خدا کے لیے خدا کے لیے رک جائیں یہاں پر اور بدنا مت کریں اور کلے مت کریں کہ ہم آئیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کیونکہ ان کے ماننے والے عبادت گزار ان کے ماننے والوں کے چہروں پہ نور ان کے ماننے والے پانچ وقت کے نمازی ان کے ماننے والے مومن اور مومن کی مولا علیہ السلام میں سو خصوصیت بتائی ہیں ان سو خصوصیت کو پڑھے تو ہم میں سو سے ایک بھی نہیں ہم اپنے اندر سے وہ خصوصیت نکال پاتے کجا کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو پہلے ہمیں اور پھر ان جیسوں کو خدایت دے اور صحیح معنوں میں محمد والے محمد علیہ السلام کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائیں انٹین لیکس ویڈیو اللہ حافظ